پشمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پتن کے ایک اور قریبی کی رہسمی حالات میں موت ہو گئی جس آدمی کی مجان گئی وہ روس کی دوسری بڑی تیل کمپنی کے چیئرمن تھے اور انہیں پتن کے پرانے قریبیوں میں گنا جاتا تھا لیکن ان کی سندگد پرستیتیوں میں ہوئی موت سے پتن کے باقی مددگاروں میں خوف پھیل گیا کیونکہ بتایا گیا کہ راویل مگنوف کی موت موسکو میں ایک اسپتال کی کھڑکی سے گرنے کے بعد ہوئی خبر ہے کی وہ اسپتال میں روٹین چیک اپ کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن چھٹی منزل پر بنی کھڑکی سے وہ باہر گر گئے اور ان کی جان چلی گئی اسپتال میں سرکشا کے پختہ انتظام ہونے کے باوجود وہ کیسے وہاں سے نیچے گر گئے اس کا پتہ نہیں چل سکا لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب پتن کے کسی قریبی کی موت کھڑکی سے گرنے کے بعد ہوئی ہو اس سے پہلے بھی کئی روسی عدیقاریوں کی موت اسی طرح سے ہو چکی ہے لیکن اب تک رہسیمائی طریقے سے ہوئی موت کے پیچھے کون ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا خبر ہے کہ راویل مگنوف جس لوک آئل کمپنی میں چیمن تھے اس کمپنی نے پتن کے یوکرین پر حملے کا ویروت کیا تھا پر اس سمیں راویل نے چپی ساتھ رکھی تھی پتن نے دوہزار انیس میں راویل مگنوف کو سممانت بھی کیا تھا یوکرین سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک پتن کے کئی قریبیوں کی رہسیمائی طریقے سے موت ہو چکی ہے خبر ہے کہ کوئی چنچن کر پتن کے قریبی لوگوں کو جان سے مار رہا دعویل ہے کہ اب تک ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جنہوں نے پتن کو جنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے مدد پہنچائی موسیقی